ایزا دار حسینی یہ چلن زندہ رہے حادہ خانے سجانے کی لگن زندہ رہے اے عزادہ آر حسینی یہ چلن زندہ رہے آئے وحمن وحیم اللہم کل وليک الحجت بن الحسین سلواتکا علیہی وعلا آبائیه فی آزی ساعة وفی قل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه او زکاة وعا و تمتعہو فیہا تمیلا برحمدکا یا ارحمہ حیمین اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذي هدانا لهذا وما کنا لنا احتدی لولاً هدانا اللہ لقد جاءت غسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على حبیب قلوبنا وتبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین وخاتم النبیین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد بالقاسم محمد صلی علی محمد وعالی وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابه ومتقن ختابه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَزَا غَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا اِمَّا يَمْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَىٰ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْيٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِي صَغِيرًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رِزَ اللَّهُ مَعَارِزَ الْوَالِدَيْنِ وَاسَخَتُ اللَّهِ مَا سَخَتِ الْوَالِدَيْنِ مصلح کائنات منجی وشریعت قطب عالم امکان رمض بقاء جہان صاحب الاسوہ زمان امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل کیلئے معوازِ بلند صلوات اللہ علیہ وآلہ بہت سارے مومنین نے اعتماد سے دعا کیا ہے سب کی پریشانی بیماری اور مشکلات کی دوری کے لیے سب مل کر باردگر باوازِ بلند صلوات اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فوجہم جملہ ازاداروں کی سلامتی اور ان کی جان و مال عزت کی تحفظ بخصوص ظاہرین حسینی کی سلامتی کے لیے اور ہم سب کی اموات اور ارواح وزشتگان کی مغفرت کے لیے اور شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے سب مل کر باردگر باوازِ بلند صلوات اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فوجہم ماہ محرم بہترین مہینہ ہے جسم مومن آل محمد کی مناقب کو ان کی فضائل کو ان کی مراتب کو اور ان کی مقام اور منزلت کو ان کی امامت کو ان کی ولایت کو اور ان کی جو شخصیت ہے ان کی جو عزمت ہے اس کو سمجھ لیتا ہے اور آل محمد کی معرفت حاصل کرتا ہے اور ان مجلسوں کے ذریعے سے ان ممبروں کے ذریعے سے مناقب آل محمد منازل آل محمد عزمت آل محمد امامت آل محمد اور ولایت آل محمد کو سمجھنے کا بہترین فرصت اور بہترین موقع جو ہے یہی ایامِ اعزا ہے اور اسی میں مومن خوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آل محمد کی فضائل سے آگاہ ہو مناقب سے آگاہ ہو اور ان کو سمجھنے کی ان کی معرفت حاصل کرنے کی خوشش کیا جائے جہاں آل محمد کی مناقب کو اور فضائل کو سمجھنا ان کی امامت اور ولایت کو سمجھنا ان کی منزلت کو سمجھنا ضروری ہے ان کی شخصیتوں کو سمجھ کر معرفت حاصل کرنا ضروری ہے وہاں ان کی تعلیمات کو بھی سمجھنا ضروری ہے ان کے پیغامات کو بھی سمجھنا ضروری ہے انہوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے کیا سکھایا ہے زندگی کا کیا سلقہ بتایا ہے بندگی کا کیا طریقہ بتایا ہے عزیزہ نگرامی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آل محمد نے ہمیں نہ سکھائی ہو جو آل محمد نے ہمیں نہ بتائی ہو بشر کے لیے جس جس چیز کی ضرورت تھی چاہے اس کی دنیا کے لیے چاہے اس کی آخرت کے لیے چاہے انفرادی زندگی میں چاہے اجتماعی زندگی میں جو بھی چیز بشر کے ضرورت تھی اس کو آل محمد نے بیان کیا ہے اب اگر آل محمد کی تعلیمات کو ان کی پیغامات کو ان کی روایات کو ارشادات کو صحیح معنومہ اگر سمجھے اور ان پر اگر عمل کرے تو انسان کی دنیا بھی بن جاتی ہے دنیا میں بھی عزت اور سعادت مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی عظیم مقام اور درجات انہی لوگوں کے لیے ہے جو آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں لہذا آل محمد کی تعلیمات دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کی زمانت ہے اور سعادت ممکن نہیں ہے مومنین نجات ممکن نہیں ہے جب تک ہم خود آل محمد کی معرفت حاصل نہ کریں ان کی تعلیمات کی معرفت حاصل نہ کریں لہذا جہاں ایک طرف ہمیں ان کی شخصیتوں کو سمجھنا ہے ان کی عظمتوں کو سمجھنا ہے یہ ان کی ذاتی فضائل ہے ان کی ذاتی منعقب ہے ہر امام کے الگ الگ فضیلتیں ہیں الگ الگ ان کی منعقب ہے فضائل ہے ان کو بھی سمجھنا ہے لیکن ہر امام کے الگ الگ پیغامات بھی ہے الگ الگ روایات بھی ہے الحمدللہ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں آپ خود مولای کائنات کی روایات کو دیکھیں مولای کائنات کی رشادات کو دیکھیں پوری تاریخ بشر میں اس کتاب کی مثال نہیں ہے وہ قرآن ثانی ہے وہ اخل قرآن ہے جس کتاب کی مثال بشر نہیں لاسکتے جس طریقے سے قرآن کا مثال لانا انسان کے لئے ممکن نہیں ہے لا رد بھی ولا یا بسی اللہ کی کتاب بھی مبین وہ جامع ترین کامل ترین انسانیت کے لئے سعادت کا ہدایت کا نسخہ قرآن ہے قرآن کے بعد جو گامل اور جامع کتاب ہے بشریت کے ہدایت کے لئے بشریت کے سعادت کے لئے وہ امیر المومنین کی کلام کا مجموعہ نحجل بلابہ ہے جو کچھ قرآن میں اگر رہ گیا ہو تو امیر المومنین نے آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آیات کی تشریح کرتے ہوئے تمام سعادت کے وصولوں کو بشریت کے رہنمائی کو امیر المومنین نے مختلف خطبات کی صورت میں مولا کائنہ نے ہمیں بیان کیا ہے اب ضررت اس بات کی ہے ہم بہترین طریقے سے آل محمد کی تعلیمات کو اور ان کے ارشادات کو سمجھیں اور بہترین فرصت جہاں ہم آل محمد کی تعلیمات کو بیان کر سکتے ہیں ان کی روایات کو ہم بیان کر سکتے ہیں جو کچھ ان کے پیغامات ہیں ان کو ہم بیان کر سکتے ہیں یہی آیام آزا ہے جہاں مومنین الحمدللہ بڑی تعداد میں ایک ہر شعزہ پر تشریف لاتے ہیں آل محمد کی مناقب سننے کے لئے ان کی تعلیمات کو سننے کے لئے لہذا آیزان اگرامی اس بات کی کوشش کیجئے ہر مجلس میں محمد آپ کی دنیا کو بھی بنا دے گی آخرت کو بھی بنا دے گی ذررت اس بات کی ہے مال محمد کی پیغامات کو سمجھے عزیزان اگرامی قرآن پاک کی آیات میں معصومین کے ارشادات میں کئی موضوعات ہیں جو انتہائی اہم ہیں ہماری زندگی میں ہماری سعادت کے لئے ہماری کامیابی کے لئے ہماری خوشبختی کے لئے ہماری نجات کے لئے انتہائی اہم موضوعات میں سے ہے اور قرآن پاک کی آیات میں بھی انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور آل محمد کی ارشادات میں سے بھی کچھ اہم موضوعات ہیں جن کو قرآن نے بار بار بیان کیا ہے اسی طرح سے آل محمد کی روایات میں سے انہی موضوعات میں سے جو بارہا قرآن کے آیات میں ذکر کیا گیا ہے اور اسی طرح سے روایات میں ان اہم ترین موضوعات میں سے ایک اہم موضوع والدین کے حقوق ہیں ماں باپ کی عظمت ہے ماں باپ کی مقام اور منزلت ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم ہے ماں باپ کے احترام کا حکم ہے ماں باپ کی خدمت کا حکم ہے ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہے اجزانِ گرامی ہماری نجات کے لیے ہماری کامیابی کے لیے چاہے دنیا بھی نجات ہو چاہے اخرا بھی نجات ہو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں وہ ماں باپ کے ساتھ احزت کریں ماں باپ کی اطاعت کریں وہ انسان واقعی خوشبخت انسان ہے کامیاب انسان ہے جس کو ماں باپ کی رضا مل جائے جس کو ماں باپ کی دعا مل جائے سریح روایات میں آیا ہے جب تک تمہارے لیے ماں باپ کی رضا نہ ملے ماں باپ کی دعا نہ ملے خدا کی رضا ممکن نہیں ہے اگر تم چاہتے ہو خدا کو راضی کر لے خدا کی رضا کو پالے خدا اس وقت تک راضی نہیں ہوتا ہے جب تک تمہارے والدین تم پر راضی نہ ہو جائے ماں باپ کے رضا خدا کے رضا ہے سروری کائنات کا فرمان ہے رضا اللہ معا رضا الوالدین سخت اللہ معا سخت الوالدین اللہ تعالیٰ کے رضا اللہ تعالیٰ کے خوشنودی ماں باپ کے رضا ہے وہ نوجوان وہ انسان وہ مومن جس نے اپنے ماں باپ کے سر نیکی کیا ہے ماں باپ کے خدمت کیا ہے اور ان کی دعا لیا ہے ان کی رضا لیا ہے عزیزہ عنہ گرامی اس بات کو یقین ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اپنے اولاد کیلئے دعا کر رہا ہے ان کی کامیابی کے لئے ان کی سلامتی کے لئے ان کی ترقی کے لئے یہ انسان جس کو ماں باپ کی دن سے دعا ملے ماں باپ کی دعا اگر مل جائے روایات میں ہے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے ماں باپ کی دعا انسان کی دنیا کو بنا دیتی ہے آخرت کو بھی بنا دیتی ہے سرور کائنات کا فرمان ہے دعاء الوالد لیوالدہی ماں باپ کی دعا اولاد کیلئے اس طرح مستجاب ہو جاتی ہے جیسے انبیاء کی دعا امت کیلئے مستجاب ہو جاتی ہے دعاء الوالدی لیوالدہ والد کی دعا اور والدہ کی دعا ماں باپ کی دعا لیوالدہ اولاد کیلئے فرمایا کدعا النبی عبارت کو توجہ کرے اگر میں سرور کائنات نے فرمایا اگر میں کسی انسان کیلئے دعا کروں تو وہ خوشبخت انسان اس کی تقدیر بدل جائے گی میری دعا اس کی تقدیر کو بدل دے گی مگر اس کے لئے دنیا چاہوں تو خدا دنیا عطا کرے گا اگر میں اس کے لئے آخرت چاہوں تو آخرت عطا کرے گا اگر میں کسی کے لئے بارگاہ الہی سے دعا کروں خدا یا اس کو جنت عطا کر خدا اس کو جنت عطا کرے گا اگر میں خدا سے دعا کروں خدا یا اس کی رزم حسط عطا کر بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جن کو پیغمبر کی دعا ملی ان کی تقدیر بدل گئی تو پیغمبر نے فرمایا جس طریقے سے میری دعا بشر کی تقدیر کو بدل دیتی ہے اسی طریقے سے ماں باپ کی دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے لہذا کوشش کرو ماں باپ کی دعا لینے کی ماں باپ کی رضا لینے کی عزیزان اگرامی ہماری مجلس میں بڑی تعداد میں نوجوان ہے میں نوجوانوں سے خاص طور پر مخاطب ہوں میں جذباتی مجلس پڑھنے کے عادی نہیں ہوں الحمدللہ میں نے بہت روایات کا سرچ کیا ہے آپ میں سے کوئی مومنی ناکھ دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب پر فیس بوک پر محمد یعصب آبیدی لکھیں میں نے کم از کم پانچ سو سو زیادہ روایات کا مطالع کیا ہے صرف والدین کے موضوع پر پڑی تحقیق کے ساتھ آز کرو عزیزان اگرامی اور ہمارے سر کتابیں نہیں آل سنت کی کتابوں میں بھی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں ہماری بھی تفصیلی روایات ہیں آل سنت کی بھی تفصیلی روایات ہیں اور یہ بات الحمدللہ اتفاقی اور اجمائی ہے تمام مکاتب اہل فکر کا یہ اتفاقی فتوہ ہے جس طریقے سے خدا کی اطاعت ہم پر واجب ہے رسول کی اطاعت ہم پر واجب ہے عیمہ کی اطاعت ہم پر واجب ہے اسی طرح سے ہمارے مراجع مشتہیدین ان کی باتوں کو ماننا ان کی فتوہ پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے اسی طریقے سے امیر المومنین امام المتقین مولا کائنات کا فرمان ہے جس طرح خدا کی اطاعت تم پر واجب ہے رسول کی اطاعت تم پر واجب ہے ہماری اطاعت تم پر واجب ہے وہاں تمہارے اوپر تمہارے والدین کی اطاعت بھی تم پر واجب ہے مولا کائنات نے فرمایا تمہیں ماں باپ کی بات ماننی ہوگی اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو ہاں اگر وہ معصیت کا حکم دیتا ہے کسی گناہ کا حکم دیتا ہے لا تاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے کسی بھی مخلوق کی بات واجب العمل نہیں ہے اگر وہ خالق کی معصیت کا حکم دیتا ہے خدا کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے لہذا والدین کی اطاعت کو محدود کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے والدین کی بات کو ماننا واجب ہے ان کی باتوں بعمل کرنا ان کی فرمنبرداری کرنا واجب ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تمہیں معاصیت کا حکم نہ دے خدا نے ایسا باپ اگر تمہیں شراب پینے کا حکم دے دے باپ اگر تلوچوری کرنے کا حکم دے دے باپ اگر خدا نے ایسا جذبات میں آ کر بیٹے سے کہے جاؤ فلان کو قتل کر دو تو باپ تو خدا کی معاصیت کا حکم دے رہا ہے جہاں خدا کی معاصیت ہو حکم الہی سے ماں باپ کا حکم تکرا جائے وہاں اتعاد واجب نہیں ہے اس کے علاوہ پوری زندگی میں ماں باپ کی اتعاد واجب ہے ماں باپ کے فرمن برداری کرنا واجب ہے لہذا مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہیں ماں باپ کی اتعاد کرنا بھی واجب ہے ایک اور روایت میں آیا ہے جہاں اتعاد واجب ہے وہاں احترام بھی واجب ہے تعظیم بھی واجب ہے ماں باپ کی عزت کرنا اور ماں باپ کا تعظیم کرنا اور پھر ان کی اتعاد ان کی فرمن برداری کرنا یہ بھی ہر انسان پر واجب ہے اور عجیب لفظ آیا ہے مولا کائنات کا مولا نے فرمایا فرمایا دو شخص کے احترام کے لئے کھڑے ہو جانا تعظیم کے لئے کھڑے ہو جانا اور ان کے احترام کرتے ہوئے ان کو سلام کرنا اور ان کے سامنے جھگ جانا واجب ہے اور یہ قرآن میں بھی آیت آئی ہے دو گروہ ہے یا دو انسان ہے جہاں قرآن نے ہمیں تعظیم کا حکم دیا ہے احترام کا حکم دیا ہے توازو اور فروتنی کا حکم دیا ہے ایک والدین ہے والدین کے ساتھ ہمیشہ احترام سے پیش آنا ہے توازو کے ساتھ پیش آنا ہے انکساری کے ساتھ پیش آنا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ والدین کے ساتھ جل تم نخرے کے ساتھ پیش آوگے تو گناہگار ہو جائے گا خدا ناستہ والدین کے سامنے عام انسان کے ساتھ گفتگو کروگے تو تم گناہگار ہو جائے گا قرآن نے والدین کے لیے گفتگو کرنے کا انداز سکھایا ہے کیسے تم ماں باپ سے بات کروگے عدب کا خیال رکھو احترام کا خیال رکھو تعظیم کا خیال رکھو قرآن نے والدین کے ساتھ بات کرنے کا عدب سکھایا ہے اور والدین کے سامنے پیش آنے کا طریقہ بھی بتایا ہے انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خنمن میں بیان کروگا لیکن مولا کے فرمان عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان پر دو شخص کا احترام واجب ہے ایک تمہارا والدین ان کا احترام واجب ہے والدین واجب الاحترام ہے اگر تم بیٹھے ہوئے ہو والد تشریف لیا یا والدہ آگئی تو روایت میں آئے مولا کاعینات کا فرمان ہے تم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ جھکے سلام کرو ان کے سامنے عدب اور احترام کے ساتھ پیش آؤ والد کے احترام کے لیے کھڑے ہونا ان کے ساتھ تعظیم کرنا تم پر واجب ہے اور دوسرا وہ شخص جس نے تمہیں تعلیم دیا ہے جس نے تمہیں انسانیت سکھائی ہے جس نے تمہیں علم کی دولت سے تمہیں نوازہ ہے جو تمہارا معلم ہے جو تمہارا استاد ہے البتہ اس میں یہ بات بھی ضروری نہیں ہے صرف دینی استاد ہو ہمیں دینی تعلیم دیا ہو یہ بات یاد رکھا ایزا نگرامی استاد واجب الاحترام ہے چاہے وہ استاد دنیاوی تعلیم اس نے سائنس پڑھ لیا اس کے پاس اس نے اس کے پاس فیزکس پڑھ لیا ہے دنیاوی تعلیم پڑھ لیا ہے جس شخص نے تمہیں علم دیا ہے وہ واجب الاحترام ہے اس کا احترام تم پر واجب ہے لہٰذا مولاکہ اینان نے فرمایا تم کھڑے ہو جاؤں احترام کے لیے اپنے باپ کے لیے اور استاد کے لیے وَإِنْكُنْتَ عَمِيرًا اگرچہ تُو زمانے کا بادشاہ ہے سربراہِ مملکت ہے عجیب ہے بات توجہ کرے تھا ایزا نگرامی تم زمانے کے بادشاہ ہو پوری رئیت پوری مملکت تمہاری بات کو مانتے ہو تم بادشاہ ہو چوٹے رہے ہیں پوری مملکت کا بادشاہ ہے امیر ہے حاکمِ وقت ہے سربراہِ مملکت ہے مولاِ کائنان نے فرمایا اگرچہ تُو زمانے کا بادشاہ ہے ملک کا حکمران ہے تم سربراہِ مملکت ہے سب تمہاری بات کو مانے گا لیکن تمہارے اوپر باپ کی بات کو ماننا واجب ہے سب تمہارا احترام کرے گا چونکہ تم بادشاہ ہے لیکن تمہارے لئے واجب ہے اگرچہ تُو بادشاہ ہی کیوں نہ ہو باپ اگر آجائے تو کھڑے ہو جاؤ استاد اگر آجائے تو ان کے احترام کے لئے کھڑے ہو جاؤ لہٰذا آجائے گرامی انسان کی تقدیر کا بدلنے میں انسان کی دنیاوی کامیابی میں اور انسان کی اخروی کامیابی میں ماں باپ کی خدمت ماں باپ کے ساتھ نیکی ماں باپ کے ساتھ احسان اور ماں باپ کی دعا ان کے ہی محصر ہے روایات میں آیا ہے اگر تم پریشانی میں مبتلا ہو جائے رزق کا دروازہ بند ہو گیا رزق کی پریشانی ہے رزق کا دروازہ بند ہے یا اور دنیاوی ٹینسے میں دنیاوی پریشانیاں ہیں مختلی پریشانیوں میں مقتلع ہے روایات نہ آیا ہے جاؤ والدہ سے کہو کہ تم میرے لئے دعا کرو اور رو کے گڑ گڑا کے دعا کرو اگر تمہاری والدہ رو کر گڑ گڑا کے دعا کرتی ہے تو اس کی دعا کے ذریعے سے تمہاری لئے رزق کا دروازہ کھلے گا تمہاری تقدیر بدل دے گی لہٰذا تمہاری تقدیر کو بدلنے میں تمہاری ماں کی دعایں بہت زیادہ معصر ہیں اور اس کے برعکس نومنین خاص طور پر میرے عزیز نوجوانوں اس بات کا خیال رکھے اگر ماں باپ کی نفرین لگ جائے ماں باپ کی بدعا لگ جائے ماں باپ اگر زندگی میں کسی کو آخر دے ماں باپ کی ناراضگی اگر کسی کو مل جائے تو اس کی تقدیر بگڑ جاتی ہے اس کی دنیا بھی بگڑ جاتی ہے اس کی آخرت بھی بگڑ جاتی ہے روایت نہ آیا ہے حدیث قدسی ہے رب العالمین کا فرمان ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ نے جن کو آخ کر دیا ہے ماں باپ نے ان کے اوپر نفرین کیا ہے ماں باپ کی بدعا لگی ہے یہ حدیث قدسی ہے وَعِزَّتِ وَجَلَالِ وَارْتِفَاعِ مَكَانِ لَوْ أَنَّا آقَ الْوَالِدَيْنِ يَعْمَلُ عَمَلَ جَمِيعَ الْعَنْبِيَاءِ لَمْ عَقْبَلْهَا پروردگار عالم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص اگر ماں باپ کی نفرین اسے لگ جائے ماں باپ کی بدعا اسے لگ جائے لیکن وہ نیک آدمی ہیں صرف ماں ناراض ہے صرف باپ ناراض ہے باپ سے کوئی اس نے باپ کی ناراضگی کا ماں کی ناراضگی کا کوئی کام کر لیا یا باپ کے جو ضروریات پورا نہیں کیا باپ کی عزت نہیں کی باپ کا احترام نہیں کیا نتیجے میں باپ نے صحیح شرعی موازین کے مطابق باپ نے اس کو آق کر دیا ہے اور وہ آق والدین ہو چکا ہے باپ نے آق کیا ہو یا ماں نے آق کیا ہو رب العزت کا فرمان ہے میری عزت کی قسم میری جلالت کی قسم میری کیوریائی اور گزرگی کی قسم میری رمویت کی قسم اگر آق والدین جس نوجوان کو جس انسان کو ماں باپ کی نفرین لگ گیا ہے ماں باپ نے آق کر دیا ہے اگر وہ شخص تمام انبیاء کا عامال لے کر روز قیامت میرے بارگاہ میں آ جائے نہ میں اس کا عمل قبول کروں گا نہ میں اس کو جنت عطا کروں گا اس کو جہنم میں داخل کرنا میری ذمہ داری ہے وہ انسان جہنمی ہے ایک روایت میں نہیں کئی روایات میں آیا ہے اگر خدا نہ اس تک کوئی انسان آق ہو جائے تو وہ یقیناً جہنمی ہے سرور کائنات کا فرمانے سلا ستن لا یدخلون جنم میری عمت میں سے تین گروہ ہے وہ ہرگی جنم میں نہیں جائیں گے کون ہے جو جہنمی ہے جنت ان کے لئے حرام قرار دیا ہے ان میں سے سب سے پہلے فرمایا آق الوالدین وہ شخص جہنمی ہے جس کو ماں باپ نے آق کر دیا ہے بجائے ماں باپ اس کے لئے دعا کرے اس کی ترقی کے لئے اس کی قابیابی کے لئے دعا کرے ماں باپ نے بددعا کر دیا ہے اس کو نفرین کر دیا ہے لہذا عجیدہ نگرامی جو شخص ماں باپ اس کو آق کر دیتا ہے اس کے لئے جنت حرام ہو جاتی ہے اور دوسرا فرمایا وَقَاطِعُ رَحْمِن وہ شخص بھی جہنمی ہے جو فضول و بلا وجہ اپنے رشتداروں سے قطع تعلقات کر لیتے ہیں رشتداروں سے لڑائیاں کر لیتے ہیں رشتداروں سے دوریاں اختیار کر لیتے ہیں انشاءاللہ خدا اگر توفیق آجندہ مجارس پر ارز کروں گا شریعت کی تعلیمات میں ایک اہم ترین تعلیم رشتداروں کے ساتھ اچھے روابط رکھنا ہے رشتداروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا ان کے ساتھ دیکھی کرنا ان کے ساتھ احسان کرنا روایت میں آیا ہے تمہارا جو بھی رشتدار ہے چاہے وہ بائی ہو مامو ہو چاہے چاہے ہو جو بھی رشتدار روایت میں آیا ہے یہ تیرے آزا ہیں تمہارا ہاتھ کی طرح ہے تمہارے پاؤں کی طرح ہے تمہارا آنکھوں کی طرح ہے تمہارے رشتدار روایت میں آیا ہے وَهُمْ جَنَاحُكْ وَأَعْزَاءُكْ مولا کائنات کا فرمان ہے یہ تمہارے رشتدار تمہارا بائی تمہارا ہاتھ ختم ہو جائے آنکھیں نہیں ہیں ہاتھ نہیں ہے پیر نہیں ہے آزا کچھ نہیں ہے تو وہ نہیں جی سکتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے وہ انسان کامیاب ہے جس کے آنکھیں درست ہیں جس کے کام درست ہیں جس کے پیل درست ہیں جس کے آزا درست ہیں مولا کائنات نے فرمایا اگر تمہارے تعلقات رشتداروں سے اچھے ہیں تو اس انسان کی طرح ہے جس کے سارے آزا صالح ہیں لہذا رجیداروں سے بھی اچھے تعلقات رکھنا انتہائی ضبری ہے آیات قرآنی اور روایات کے روشنی میں لہذا فرمایا قاتع رحم جنت میں نہیں جائے گا اور تیسرا گروہ فرمایا جو زناکار انسان ہے خدا نہ استعب بے افاف بے ہجاب اور شرعی افاتوں کا خیال نہ رکھنے والا انسان گناہ کرنے والا انسان یہ جنت میں نہیں جائے گا لہذا ایزا نگرامی انسان کی تقدیر کا بدلنے میں بھی ماں باپ کی رضا ماں باپ کی دعا انتہائی معاصر ہے اور تقدیر کا بگڑنے میں بھی ماں باپ کی نفرین اور آقے والدین انتہائی معاصر ہے یہ قصہ ہماری مستند کتابوں میں آیا ہے یہاں تک کہ شیئر عباس قمی جس کی کتاب کو مفاتح الجنان کو آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں مفاتح میں بھی اس قصے کو لکھایا ہے ایک دعا کی سنت میں ایک دعا کی اہمیت اور اس دعا کو کیسے وہ دعا وجود میں آئی کس نے یہ دعا تعلیم دی اور اس دعا کی کیا فائدہ ہے اس کی کیا اثر ہے وہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ تفصیل آپ کے خیلی نایان کروں گا دعا مشلول دعا مشلول عزیزہ نگرامی انتہائی مستند دعاوں میں سے ہے انتہائی مجرد دعاوں میں سے ہے بے خصوص اگر کسی کو فالج کا اٹیک ہو جائے اس کے ہاتھ پر آزا شل ہو جائے اور بے حص ہو جائے فالج لگ جائے تو انتہائی تجربہ شدہ یہ دعا ہے چالیس دن اگر کسی فالج زدہ انسان کو یہ دعا پڑھ لی جائے مسلسل صحیح شرائط کے ساتھ تو چالیس دن سے پہلے اللہ تعالیٰ کو شباہ آتا کرتا ہے اور یہ دعا امیر المومنین نے تعلیم دی ہے مولا کائنات کے معصوم لبوں سے یہ دعا جو ہے نا صادر ہوئی ہے اس دعا کے سنت میں اس کے سلسلے میں بزرق علماء نے ہمارے بزرق علماء میں سے ہے ابن تعووس ان کی کتاب محجد دعوات وہ بھی دعاوں کی مجموعہ ہے اس میں لکھا ہے اللہ محمد لسین بحار الانوار میں جناب شیخ عباس خمین مفاتی میں لکھا ہے ایک بیچارہ والد جو اپنے ہر مہنے کا خرچہ کمہ گلاتا تھا اب اس زمانے میں بینک تو تھا نہیں خرچے کو ایک جگہ پہ جونے وہ رکھ لیتا تھا بیٹا اس کا بڑا نافرمان تھا وہ چھپا کے جو نہ خرچہ نکال لیتا تھا وہ کبھی کہا اور تو پورا خرچہ اٹھا لیتا تھا تو والد پریشان ہو جاتا تھا یاد اس نے پورا خرچ اٹھا لیا ہے اب میں پورا مہنے کیسے چلا ہوں تو اس کو سمجھاتے تھے ایسا نہ کیا کرو یہ پورا گھر کا خرچہ یہاں میں نہ رکھا ہے تم جو نہ پورا خرچ اٹھا کے لے کے جاتے ہو بعد میں پریشانی پیش آتی ہے تو ایک مرتبہ جب والد پہنچے تو وہ پیسہ اٹھا رہا تھا وہ پیسہ اٹھا رہا تھا تو والد نے جو اس کا ہاتھ روکا کہ نہیں ہم تمہیں اجازت نہیں لیں گے یہ پورا گھر کا خرچہ ہے میری مہنت اور کمائی ہے اس لیسے میں نے گھر کا نظام چلانا ہے اور تم اس کو لے جا کے ایک دن میں ختم کر دو گے میں تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں تو خلاصہ نافرمانی کے نتیجے میں اس جوان نے باپ کے ہاتھ کو مور دیا نتیجہ تن باپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا جیسے ہی باپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا باپ کا دل بھی ٹوٹ گیا اس کے آپ کو سے آسو آیا اتنی مہنت سے زحمت سے میں نے تجھے پالا کس طرح تیرے بچپنے میں میں نے مہنت کیا ہے مشقت کیا ہے اتنی مہنتوں کا صلاح اتنی زحمتوں کا صلاح یہ دیا تُو نے کہ میرا ہاتھ تُو نے توڑ دیا اسی ٹوٹے ہوئے ہاتھوں گوبارگاہی میں نے بلند کیا خدا یا پروردگارہ اس نے میرے ہاتھ توڑ دیئے ہیں تُو ہی ان سے انتقام لے باپ کی دعا جیسے یہ ختم ہوئی اس لڑکے کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے دونوں ہاتھ شل ہو گئے فالج لگیا فالج کا اٹیک ہو گیا بیکار ہو گئے دونوں ہاتھیں اب انتہائی پریشان ہے باپ کی نفرین لگ گئی باپ کی بددعا لگ گئی تقدیر بھی گڑ گئی اب کیا کرے گا کچھ دن گزرے اس کے بعد دوبارہ جو ہے باپ کے پاؤں پر پکڑنے لے گئے باپ کے پاؤں میں پڑ گئے کہا آپ والد ہے آپ کی دل میں شفقت پیدری ہے ٹھیک ہے میں نے نافرمانی کیا ہے میں نے گستاخی کیا ہے آپ والد ہے مجھے بخش دے میری زندگی بنا دے جہاں آپ کی بددعا سے میری زندگی بگڑی ہے اگر آپ دعا کر دے تو میری زندگی بن جائے گی لہٰذا میں آپ کو خدا کی رحمت اور عنایت کا واسطہ دیتا ہوں آپ میری لئے دعا کر دے اور مجھے معاف کر دے میں نے گستاخی کیا ہے میں آپ سے معافی مانتا ہوں باپ کا دل ہے عزیزانی گرامی کتنا ہی نافرمانی کر لے آخر میں ماں باپ دوبارہ جو ہے اولاد کے پر مہربان ہو جاتا ہے تو باپ نے کہا ٹھیک ہے چلو تم مجھے لے کے چلو خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ میں ایک مقام ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہاں انبیاء نے دعا کی ہے اور ہمیں حکم ہے اس جگہ پر نماز ادا کرو اور اس جگہ پر جا کے دعا کرو اور بڑا رش ہوتا ہے حاجیوں کا بہت مشکل سے وہ جگہ ملتی ہے خاص طور پر اگر وہ قافلے میں نہ گیا ہو بہت زیادہ اس کا احتمام نہ ہو تو وہ جگہ نصیب ہی نہیں ہوتی تو خلاص ایک کلاب اس جگہ کا نام ہے وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا اس جگہ کے نام ہے مقامِ عِبْرَاهِيم جاؤ مقامِ عِبْرَاهِيم میں نماز پڑھو اور وہاں دعا کرو وہ انبیاء کی عبادت کی جگہ ہے سرور کائنات کی عبادت کی جگہ ہے چہاردہ معصومین نے آ کے وہاں عبادت کی ہے ابھی امامِ زمانہ آ کر وہاں نماز پڑھ دی وہ ایک ایسی جگہ ہے وہاں جا کے دعا کرو تو باب نے کہا تم مجھے مقامِ عِبْرَاهِيم پہ لے کے چلو میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں شاید پروردگار عالم تیری تقدیر کو بدل دے اور تیرے ہاتھوں کو شفاہ آتا کرے تو بیٹا خوش ہو گیا باپ کو سوار کیا اور سواری پر رکھ کر دعا کے لئے رات کو باپ کو لے کر خانِ کعبہ کی طرف چلے تو خانِ کعبہ کی طرف چل رہے تھے قریب پہنچے تھے اتنے میں ایک جگہ پر ایک پرندہ وہ رات کو آرام کر رہے تھے اس نے پر مارا اور وہ جو سواری ہے وہ ڈھر گیا اس نے باپ کو پٹھاک کے زمین پر گیرا دیا جیسے باپ زمین پر گیرا دیا دیکھا کہ باپ کا انتقال ہو چکے وہاں باپ کا ڈیٹھ ہو گیا اب یہ اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی بے انتہا بے چین ہوا باپ آئے تھے میرے لئے دعا کرنے کے لئے اب باپ کی سہارے سے بھی میں محروم رہ گیا خود تنہا چلے خود تنہا چلے گئے خانِ کعبہ میں اسی مقام ابراہیم پر اب مقام ابراہیم پر رونے لے گئے گرگڑا نہیں لے گئے اب کوئی دعا تو اس کو یاد نہیں ہے خدا کا نام لیتا ہے گرگڑاتا ہے روتا ہے اور کچھ عربی میں اشعار پڑھ لیا ہے اشعار پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے گرگڑا رہے تھے بے انتہا چیخ و پکار کے ساتھ رو رہے تھے اس کی خوش قسمتی اس کا تقدیر کا بدلنا تھا اسی وقت امیر المؤمنین امام المتقین حضرت امام حسین کے ساتھ امام مجتبا کے ساتھ نماز شب عدا کرنے کے لئے خانے کا عوامت تشریف لائے ہوئے تھے مولای کائنات نے امام حسین سے کہا بیٹا حسین دیکھو ایک جوان کے رونی کی آواز آتی ہے بے انتہا بے چینے آپ اس کی آواز سن رہے ہو کس طریقے سے تڑپ رہا ہے کائنات کا مشکل کشاہ ہے عجیزہ نگرامی ہمارے آئیمہ پریشان انسانوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے تھے یہ یاد رکھا عجیزہ نگرامی اگر کسی بے چین انسان کو دیکھ کر اگر آپ پریشان نہ ہو تو آپ کی سینے میں دل نہیں ہیں پھر آپ انسان نہیں ہیں روایات میں آیا ہے مؤمن وہ ہے جو کسی کی پریشانی کو احساس کرے کسی کی بے چینی کو احساس کرے اگر کوئی بے چین ہے کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے جو بھی اس کی مشکل ہے اس کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرے مومنین کی مشکلات کو دور کرنا بے چین پریشان لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہونا یہ امیر المومنین کی صیرت ہے مولا مشکل کشاہ کی صیرت ہے امیر المومنین جب کسی بے چین انسان کو دیکھتے تھے مولا کو چین نہیں آتا تھا ضرور اس کی پریشانی کو دور کر دیتے تھے خلاص کلام یہ ہے مولا اکانان نے امام حسین کو بیجا جاؤ بیٹا اس کو لے کے آؤ وہ نوجوان مولا کے خننن میں آیا اپنا قصہ سنایا اور اپنے ہاتھ مولا کائنات کو دکھایا یہ میرے باپ کی نفرین کی وجہ سے میرے ہاتھ شر ہو چکے ہیں والد لکھ چکے ہیں اور میں اپنی شفاہ کے لیے والد کو لا رہا تھا والد کو راستے میں انتقال ہو گیا اب میں خود اپنی شفاہ کے لیے یہاں دعا مانگنے کے لیے آیا ہوں مولا کائنات نے فرمایا میں تمہیں ایک دعا تعلیم دیتا ہوں اس دعا کو اگر تم پڑھو گے تمہیں اللہ تعالی شفاہ آتا کرے گا اور یہ دعا شروع سے لے کر آخر تک مکمل ایک ایک نام اسم آزم ہے اسماء حسناء پروردگار ہے جس مقصد جس حاجت کے لیے پڑھی جائے اللہ تعالی اس کے حاجت کو بروردہ کر دیتا ہے مولا کائنات نے وہ دعا تعلیم دی اور یہ شخص جا کر اس دعا کو پڑھتے پڑھتے روتے روتے گرگڑاتے وہ سو گیا جب اسے نیند آ گئی تو خواب میں سرور کائنات رحمت العالمین کو دیکھا ایک سلوات پڑھ لیجئے گا مَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّد مَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّد پیغمبر کو دیکھا تو پیغمبر اپنے دست رسالت کو دست نبوت کو اس کے فالس شدہ ہاتھوں پر بل رہے تھے کہا تم پریشان نہ ہونا وہ دعا جو میرے وسیع امیر المومنین نے تجھے دعا دی ہے وہ دعا شفاہ ہے وہ دعا اس میں عظم ہے اس دعا کی تفیل امیر المومنین کی لطف اور عنایت کی تفیل خدا نے تمہیں شفاہ عطا کر لیا ہے اب تو اٹھ جا دوبارہ تیری تقدیر بن گئی ہے اور اللہ تعالی نے تمہیں شفاہ عطا کر لیا ہے اب تم پریشان نہ ہو جو تیری زندگی بدل گئی ہے پیغمبر نے اس کے آزا پر ہاتھ پیرے جب وہ نین سے اٹھے مکمل طور پر شفاہیاب ہے حضرت امام حسین کا فرمان ہے مجھے ایک اس جوان کی شفاہیابی پر دعا کی تاثیر پر اس قدر خوشی ہوئی اتنی خوشی میرے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی کہ اگر انسان حقیقی معنوں میں گرگرا کر دعا کر لیتا ہے اسماع حسنہ کو پڑھ لیتا ہے پروردگار عالم کے نام لے لیتا ہے اور بارگاہ الہی میں اگر دعا کر لیتا ہے تو وہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے یہی وجہ ہے عزیزہ علی کرامی حضرت صادق عالم محمد کا فرمان ہے اے مومن دعا تمہارا ہتیار ہے ہمیشہ دعا کرتے رہنا دعا مومن کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے لہذا عزیزہ علی کرامی آپ نے دیکھا باپ کی نفرین کی وجہ سے کس قدر فوراں اثر کر گیا کس طریقے سے اس کی زندگی بگڑ گئی اس کی تقدیر بگڑ گئی اگر مولا کائنات یہ دعا تعلیم نہ دیتے تو یہ ہمیشہ کے لئے پریشان دیتا ہمیشہ کے لئے مشکل میں گرفتہ دیتا اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے اور یہ بھی مستنت اور معتور واقع ہے جناب علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا ہے سرور کائنات ہمیشہ پیغمبر کی صیرت یہ تھی کہ نوجوانوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے نوجوانوں کو بہت زیادہ چاہتے تھے کوئی بھی نوجوان ملتا فرماتے کہ تمہیں خدا نے جوانی کی نعمت سے نوازا ہے یہ جوانی بڑی نعمت ہے اور فوراں فرماتے تھے یہ جوانی کی جو نعمت ہے خدا کی اطاعت میں خدا کی عبادت میں والدین کی خدمت میں خرچ کرنا چاہیے یہ جوانی اس لیے دی گئی ہے تاکہ خدا کی عبادت کرے اور ماں باپ کی خدمت کرے تو ہر نوجوان کے ساتھ پیغمبر انتہائی پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ملتے تھے ان کو نصیحت کرتے تھے اور یہی وجہ ہے عزیزہ نگرامی تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام خبول کیا ہے چاہے وہ مکی زندگی ہو چاہے مدنی زندگی ہو اکثریت جوانوں کے تھی بہت سروں میرے بزرگوں کو ناراضگی نہ ہو بہت سارے بزرگ جو اس وقت تھے پیغمبر کے لیے اتنی ہدایت کی اتنی نصیحت کی لیکن معاذ اللہ معاذ اللہ ان کا دل سیاہ ہو چکے تھے شرک و بتپرستی کے وجہ سے بہت کم ان کی دلوں پاسر کیا لیکن نوجوانوں کے دل پاک تھا اور صاف تھا فوراں خبول کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے ماں باپ انہی میں سے جناب بلال ہے انہی میں سے جناب حضیفہ ہے انہی میں سے حضرت سلمان ہے لہذا پیغمبر کی جو جوان اسحاتے وہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن پیغمبر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے تو گناہ سے کلام ایک جوان جو پیغمبر کو بہت چاہتے تھے پیغمبر بھی ان کو بہت چاہتا تھا اور بہت زیادہ آپ اس میں محبت تھی پوراں پیغمبر کو خبر دی گئی وہ نوجوان جس کو آپ بہت چاہتے ہیں اور جو نیک ہے سالحہ ہمیشہ مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے اس کے لیے احتضار ہو رہا ہے وہ اب مرنے کے موقع پر ہے اور احتضار کے حالت میں ہے اور احتضار کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے اور اس کے جو عزیز و اقارب ہیں اس کو کلمہ شہادتیں سکھا رہے ہیں لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے اس کی زبان بند ہو گئی ہے مسترب ہے پریشان ہے چہرہ اس کا سیاہ ہے زبان اس کی بند ہے سرور کائنات سمجھ گئے کہ انتہائی حساس موڑے عزیزہ نگرامی ہماری روایات میں آیا ہے احتضار کے وقت انتہائی حساس ترین وقت ہے اس وقت عائمہ کی نام یاد دلانے چاہیے تلقین اس کو سکھانی چاہیے اور اس کے علاوہ کئی سورے ہیں سورے یاسین ہیں سورے صافات ہیں ان سوروں کی تلاوت کیا جائے بخیر ہو وہ دین پر ایمان پر ولایت پر اس کی جان نکل جائے لہٰذا بہت زیادہ کوشش کی جائے ہے کہ یہاں جو عائمہ کے نام سکھانا ہے خاص طور پر کلمہ سکھا دیا جائے اسے کہے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علی اللہ سورے کائنات کا فرمان ہے اگر کسی شخص کی زبان پر کلمہ شہادتیں جاری ہو جائے خدا کی توحید کا اقرار کرے میری رسالت کے اعتراف کرے امیر المومنین کی ولایت کے اعتراف کرے اور وہ کلمہ پڑھ کے اگر اس کی روح نکلتی ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وہ شخص جس کی زبان پر آخری کلام لا الہ الا پڑھ کر اس کی روح اگر قبض ہو جائے تو وہ جنتی انسان ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے تو اس نوجوان کو کلمہ سکھایا گیا لیکن زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہی نہیں ہے اس کی زبان بند ہے پیغمبر سمجھ گئے اس کا مراز کیا ہے اس کا اصل مسئلہ کیا ہے سرور کائنات جب اس کی سرانے پر پہنچے دیکھا انتہائی بے چین ہے مستریف ہے چہرہ اس کا سیاہ ہے زبان اس کی بند ہے پیغمبر نے فوراں پوچھا کیا اس کی والدہ زندہ نہیں ہے تو کسی نے کہا وہ جو کونے میں بیٹی ہے یہ اس کا والدہ ہے پیغمبر نے فرمایا کیا تو اس سے ناراض ہے کیا تو نے ان کے بارے میں نفرین کیا ہے تم اپنے بیٹے سے ناراض ہے تو اس گوڑی ماں نے کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت ستایا اس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا کبھی اس نے میری بات نہیں مانی عیزانِ گرمی نوجوانوں کبھی قوار بہت سارے نوجوان نمازی ہے پریزگار ہے آزادار بھی ہے بڑا آزاداری کرتا ہے بہترین سینہ زن ہے بہترین نوہ خان ہے لیکن باپ کی بات نہیں مانتا ہے ماں کی بات نہیں مانتے نوجوانیں وہ کردار کے حوالے سے اور اخلاق کے حوالے سے بہتر ہے لیکن ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے جب بھی ماں باپ کچھ کہہ کرتا ہی نہیں ہے بڑے نخرے والے ہیں پچاسوں خاص طور پر آج کل کے زوانے میں ماں باپ کی حوالے سے بڑی نافرمانیاں ہیں ماں باپ کی بات نہیں مانتے چیختی رہتی ہے ماں ماں کا دل خون ہو جاتا ہے لیکن بیٹا بات نہیں مانتا ہے بیٹا یہ نہ کرو رات بار جاگہ نہ کرو رات بار تم بتا نہیں کیا دیکھ رہے ہو کس موبائل میں تم کھوئے ہوئے ہو بتا نہیں کیا تمہاری نظروں کے سامنے ہیں آج کل کی ماں پریشان ہیں میرے بیٹا دیکھ کیا رہا ہے سوتا کیوں نہیں ہے اس کو ہو کیا گیا ہے اس نیٹ میں کیا جادو کر دیا فیس بک نے میرے بیٹے کو کہاں لے گیا کبھی کبھار تو خدای کی قسم میں نے خود دیکھا ہے ماں جو ہے بیٹے کا پاؤں پکڑ کے کہتی بیٹا سو جاؤ بیٹا سو جاؤ کیا ہو گیا تجھے یہاں تک کہ بہت سارے اولاد بہت ساری جوان بیمار ہو گئے رات پر جاگنے کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں جاگا نہ کرو پوری رات بیمار ہو جاؤ گئے بیمار ہوتا ہے پھر بھی ماں باپ کی بات نہیں مانتا ہے نہ فرمانی کرتا ہے ایسے جوان اس وقت بھی تھے ابھی بھی موجود تھے لہٰذا اس نے باپ ماں کی بات نہیں مانی نہیں مانتے تھے آخر میں ماں تنگ آ کر اس کے لئے نترین کر دیا اس کے لئے بدعا کر دی اس کا نتیجہ یہ ہوا اس کی آقبت برباد ہو رہی تھی یہ جہنم میں جا رہا تھا قلمہ سہادتیں ان کا زبان پر جاری نہ ہونا یہ بدعاقبت ہونے کی علامت ہے جہنمی ہونے کی علامت ہے چہرے کا مرتے وقت سیاہ ہو جانا زبان کا بند ہو جانا ان کی دہشت اور وحشت اور استراب کے ساتھ جان دینا یہ کوئی اچھی آلامت نہیں ہے یہ انسان کی آقبت بد ہونے کی علامت ہے پیغمبر سمجھ گئے کہ یہ جہنم میں جا رہا ہے اس ماں سے کہا تم مجھ رسول اللہ کے خاطر اسے بخش دو اسے معاف کر دو میں تجھے رحمت کی بشارت دیتا ہوں مغفرت کی بشارت دیتا ہوں تمہاری گناہوں کو خدا بخش دے گا تو نہ اگر ان کو بخش دیا اگر تُو اس پر راضی ہو گیا تو خدا بھی تجھ پر راضی ہوگا میں بھی تجھ پر راضی ہو جاتا ہوں لہٰذا میرے رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تو اس جوان پر راضی ہو جاؤ اسے معاف کر دے بڑی ماں روتی ہوئی ان کے آنکھوں سے آسوں نکلا اور بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کیا پر بردگار تیرے رسول کے باستے تیری رضا کے خاطر میں نے جو کچھ اس نے مجھے ستایا تھا جو کچھ اس نے مجھے پریشان کیا تھا میں اسے بخش دیتی ہوں اور تیری رضا کے لیے میں بھی راضی ہو جاتی ہوں سرور کائنان نے پوچھا بتا تو کیا دیکھ رہا ہے کہا یا رسول اللہ میرے سامنے ایک انتہائی سیاہ چہرہ میرے سامنے آیا ہوئے سیاہ شکل میرے سامنے ہے جس نے میرے گلے کو پکڑا ہوا ہے اور اس کے اثر سے میرے چہرہ سیاہ ہوا ہے سرور کائنان نے ایک دعا تعلیم دی اور یہ ہر مرہوم کو برتے وقت یہ دعا سکھانے کی تعلیم ہے یا من یقبل الیسیر ویعف عن الکسیر یہ دعا ہمیں پڑھنے کا حکم ہے یہ دعا سکھایا اور تین مرتبہ اس کی زبان سے یہ دعا جاری ہوا اور جیسے یہ دعا ختم ہوئی تو پیغمبر نے فرمایا اب تم کلمہ شہادتیں پڑھو اس کی زبان سے کلمہ شہادتیں جاری ہو گیا اور وہ اسلام پر دین پر امامت اور ولایت پر اسے موت آئے اس کے عقبت بخیر ہو گیا عجیزہ نگرامی آپ کے ذہمتیں تمام کرنا چاہتا ہوں ماں باپ کی خدمت کیجئے ماں باپ کی دعا لیجئے شہدائی کربلا میں بہت سارے شہید ہیں جو ماں باپ کی رضا کی وجہ سے وہ عظیم سہادت نصیب ہوئی وہ ماں کی کہنے سے آیا تھا کربلا میں وہ باپ کی کہنے سے آیا تھا کربلا میں انہی میں سے ایک عظیم مزدوم کربلا کا ایک صحابی مسلمان بھی نہیں تھا وہ مسیحی تھے مزدوم کربلا کربلا کی طرف جاتے وقت ایک سہرہ میں دیکھا جس کا نام منزل سالبیہ ہے وہاں پر ایک خیمہ لگا ہوا ہے تو مولا نے دیکھا کہ سہرہ میں ایک خیمہ ہے دیکھیں یہ کس کا خیمہ ہے قریب جا کر دیکھا تو ایک بڑی ماں ہیں اور خیمے کی کنارے میں بیٹھی ہے مولا نے فرمایا کہ یہاں تم کیا کر رہی ہو کہا ہم یہ سہرہ میں ہماری زندگی ہے میرا بیٹا ہے جس کا نام وہاپ ہے میری بیٹی ہے بہو ہے جن کے ابھی ابھی تازہ شادی ہوئی چند دن گزرتے شادی ہوئے کہا ابھی میرا بیٹا وحب اور ان کی دولن موشیوں کو لے کر جو ہے وہ سہرہ میں گئے ہوئے ہیں اور میں آقیلی یہاں خیمہ میں موجود ہوں مولا نے فرمایا بتاؤ تمہارے لئے کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی تمہاری کوئی حاجت تو نہیں ہے میں تمہاری مشکل کو حل کرنا چاہتا ہوں اس بوری ماں نے کہا پریشانی یہ ہے اس سہرہ میں ہمارے لئے پانی کے قلت ہے اگر آپ کر سکے ہمارے پانی کا بند بس کر لیجئے ساقی حوزِ کوسر کا فرزند مولا نے اپنے ہاتھ میں جو عصا لیا تھا ایک پتھر پہ مارا تو آبِ زلال بہترین پانی اس کی خیمے کے قریب سے جاری ہوا اس بوری کے چہرے پر خوشی کے لہن دوڑ گئی اور فرمایا یقیناً یا تو آب نبی ہے یا فرزندِ نبی ہے یہ کام تو انبیاء کا ہے جیسے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تو قرآن مایا فَنْفَجْرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَتْ عَيْنَا جب حضرت موسیٰ نے پتھر پر اپنا عصا مانگ رہا تو بارہ چشمیں پوٹا یہ تو انبیاء کا کام ہے جو آپ نے نبیوں کا کام کر کے دکھایا ہے یقیناً آبیاء نبی ہے یا فرزند نبی ہے مجھے اپنا تعارف کیجئے مولا نے فرمایا جب تمہارا بیٹا وحب آ جائے تو اس کو کہہ دینا تجھے بلایا ہے میرے نام حسین ہے میں فرزند زہرہ ہوں اور بیٹے نبیہ حب سے کہہ دینا کہ حسین تمہارا انتظار کر رہا ہے تو میرے اصحاب میں تیرا نام ہے اور تم آ جاؤ حسین تمہارا انتظار کر رہا ہے عزارو مولا نے کہا میں رسول اللہ کا نباسہ ہوں میں فرزند زہرہ ہوں اور میں کربولہ کی طرف جا رہا ہوں شہادت کیلئے عزارو مولا نے یہ کہہ کر چند قرم آگے بڑھا تھا اس کا بیٹا وحب آ گیا بہترین چشمہ ہے بہترین پانی ہے فوراں ماں سے پوچھا اے میری ماں یہ ذرا بتا دو یہ چشمہ کیسے نکلا اس کی ماں نے کہا اے بیٹا حسین پر زند زہرہ آئے تھے انہوں نے یہ ہمیں ہنایت کیا ہے یہ حسین کی صدقے میں یہ چشمہ نکلا ہے لیکن اے وحبہ حسین نے تجھے وہ لائے ہے حسین نے تجھے دعوت دی ہے بیٹا اور یاد رکھنا اگر تُو نے اپنے جہاد کو حسین پر قربان کر دیا تو میں اپنے عدود بخش دوں گی جانا بیٹا حسین پر اپنے جانوں کو قربان کر دینا ازادارو کینوں چلے اس کی دلہن ہے ماں ہے اور وحبہ تھوڑا چند خدم آگے بڑھے تھے مولا امام حسین سے ملحق ہوا اور داخلے داہرہ اسلام میں داخل ہوا وہ ہم نے کہا اے میرے آقا میں مسلمان نہیں ہوں میں مسیح ہوں مجھے کلمہ شکھا دیجئے ازادارو اس کی ماں کو کلمہ سکھا دیا وہ ہم کو کلمہ سکھا دیا ابھی ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا ازادارو سترہ دن نہیں گزرے تھے ان کی شادی ہوئی ہے کربلا میں پہنچے تو اس کی ماں کہنے لگی وہ ہم میری خواہش ہے سب سے پہلے اپنی جان کو حسین پر قربان کر دو تاکہ میں زہرہ کے سامنے سرغرو ہو جاؤں رسول اللہ کے سامنے سرغرو ہو جاؤں ازادارو وہب نے کہا میری ماں میری یہی خواہش ہے میں آیا اسی لیے ہوں کہ اپنے جان کو حسین پر قربان کر دو ذرا آب حسین سے مجھے اجازت دلا دو ازادارو اس کی ماں آئی کہا میرے بیٹے کو اجازت دیجئے ازادارو مولا نے کہا وہب کو بلالو وہب آیا کہا وہب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں لیکن ازادارو اس کی دلہن نے کہا اے وہب تم تو جا رہے ہو جنت میں پہنچ جاؤ گے لیکن میں بیسہ رہا ہو جاؤں گی میں اس شرط کے ساتھ تمہیں اجازت دوں گی چلو میرے ساتھ حسین کے پاس میں حسین کے سامنے تجھ سے دو وعدہ لوں گی اگر تُو نے وعدہ کیا تو میں بھی اجازت دوں گی ازادارو اس کی دلہن آ کر حسین سے کہنے لگی میرے آقا اس کے شہادت کے بعد میں بیسہ رہا بن جاؤں گی سب سے پہلا میری خواہش یہ ہے آپ مجھے آلی بین میں داخل کر دیں زینب کے ساتھ اپے گلسوں کے ساتھ ہمیشہ مجھے رکھ لینا تاکہ میں بیسہ رہا نہ ہو جاؤں دوسرا میری خواہش یہ ہے جب میرا شوہر شہید ہو جائے تو جنت میں چلا جائے گا مجھے بھی جنت کی بشارت دیجئے قیامت کی دن مجھے بھی جنت کی خوش غبری دیجئے مولا امام حسین نے کہا تمہاری دونوں حاجتیں براوردہ ہیں ہم اپنے ساتھ رکھ لیں گے اور تمہیں بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں ازادارو وحب چلے اتنے مہادری کی ساتھ جنگ کر کے بہت سارے لعینوں کو واسر جہنم کر کے اپنے ماں کی خدمت میں پلٹ کے آیا تو مان کہا بیٹا وحب میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں جب تک تیرا سرطن سے جدا نہ ہو جائے تیری جان حسین پر خربان نہ ہو جائے ازادارو و کرولہ کی تاریخ میں دو خاتون ہیں دونوں جنگ میں شریک ہوئی ایک جناب وحب کی بیوی ہے جو جنگ کرولہ میں شہادت کی درجے پہ پہنچی دوسرا جو ہے جناب وحب کی ماں بھی جنگ کرتے ہوئے جب دیکھا جناب وحب لر رہے ہیں اور جناب وحب کی ماں نکلی وحب کی مدد کے لیے مولا نے دوبارہ پلٹا لیا لیکن جب وحب کی شہادت ہوئی جناب وحب کی سرانے پر ماں آ کر رونے لگی اور لاش سے لپڑ کر دین کرنے لگی لاش سے سر کو اٹھا کر فوج آدھا کی طرف پھین کر کہتی ہے جو ہم راہ خدا میں دیا ہے اسے لیتے نہیں ہے ازادہ رو اس کی بیوی آ کر جناب وحب کی لاش سے لپڑ کر رو رہی تھی شمر وحب لعین نے اپنے غلام سے کہا وحب کی بیوی کو وحب کے ساتھ ملحق کر دو اس کا سرطن سے جدا کر دو ازادہ رو وحب شمر کا غلام آ کر اس لحین نے تلوار کا اشارہ کرنا تھا وحب کی بیوی بھی دنیا سے جاوے شہادت نوج کر گئی ازادہ رو یہ وہ سعادت من خاتون ہے جو کربلا کے میدان میں امام حسین پر اپنے جان کو خربان کیا ازادہ رو مولا نے وحب کی ماں سے کہا تو بڑا خوش قسمت ہے خدا نے تیرے بیٹے کی قرمانی کو بھی قبول کر لیا تیری دلہن کو بھی خدا نے جلد آتا کی خدا یا بربدگار حسین کی قرمت کا واسطہ حسین کی قرمت کا واسطہ شہدہ کربلا کی عزبت کا واسطہ ہمارے نوجوانوں کو جوانہ نے کربلا کسی رد آتا فرما ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما خدا یا ہمیں اپنے والدین اور بزرگوں کو ان کی عزت اور احترام کی توفیق نصیب فرما خدا یا بحق خون حسین جو بھی پریشان ہے بیمار ہے سب کی پریشانیوں بیماریوں کو دور فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انصار میں شامل فرما ماتم حسین